تو گئیز آج میں آپ کو بتانے والوں میں ایک ایسی میل جسے کھا کے آپ اپنا وجن بڑھا سکتے ہیں مطلب جس کا کافی ڈائم سے جو ہے وجن نہیں بڑھ رہا ہے یا سریل میں کمجوری رہتی ہے تو اس میل کو کھا کے جو ہے اپنا ویٹ جو ہے گین کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو جو ہے دو کیلے لینے دو انار لینے اور ایک سیو لینا ہے پھر اس کو اچھے طرح سے کاٹ دینا ہے مطلب پہلے کیلے کو جو ہے چھوچڑے طریقے سے کاٹو پھر اس کے بعد انار کو چھلنا ہے آپ کو اچھی طرح سے اور دیکھنا ہے کہ انار جو ہے خراب نہ ہو مطلب اندر سے نہ پورا ریڈ ہونا چاہیے پھر آپ کو اس کو اچھی طرح سے مطلب صاف کرنا ہے اور اندر دیکھنا ہے کہ اندر سے جو ہے انار خراب تو نہیں جیسے میرے والا انار تو پورا اندر سے ریڈ نکلا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایک کر کے ہر ایک دانے کو جو ہے نکال نکال کے جو ہے کٹورے میں رکھنا ہے اس میل کو کھا کے آپ کا سی وجن ہی نہیں بڑھے گا بلکہ آپ کے سیل میں جو کمجوری ہے جو دھکاوٹ رہتی ہے وہ بھی ساری دھیر دے اگر کے جو ہے ختم ہونے لگے گی آپ اس میل کو جو ہے ایک مہینہ مطلب ریگولر کھاؤ یا تو ہر دو دن میں ایک بار یا ہفتے میں چار پانچ بار انار کو اچھی طرح چھلنے کے بعد اور اس کے ہر ایک دانے کو ڈھنگ سے نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد جو میں نے کیلے کی کٹنگ کر رہی تھی ان میں چھل کے ہٹا کے کیلے کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے تو اس میں آپ کو اچھی کولٹی کی کیلے یوز کرنے ہیں جو کی تھوڑا ٹائٹ ٹائٹ سے ہو اور ٹھک ٹاک پکے ہو پھر اس کے بعد ہم نے سیپ کو کٹنا ہے دھیر دے کر کے پہلے اس کی لمبے لمبے پیس کٹنا ہے بہت سارے اور اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو سیپ ہے وہ اچھا ہونا چاہی ہے مطلب اندر سے سڑا ہوا نہیں ہونا چاہی ہے ٹھک ٹاک پکا ہوا ہونا چاہی ہے ہیلتھی جو ہے میل تیار ہو چکی ہے جو کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اور انرجی کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے